تو توڑو اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نہ فرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے عدب اسے بے حیاء نہ سمجھو اس نے حیاء کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مام باپ کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو ان کی رائے لو ان کی رائے لو اے خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے مام باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے اور بچیوں سے پوچھنا ہے اہم سمجھ مجھے تمہارے کراچگی نے پتا میرے پنجاب کی تازیب یہی ہے بچیوں سے پوچھنا اے بس کر دیتا ہے تیرا ایتھائی کرنا ہے ایتھائی کرنا ہے اور کوئی گلد ہوئی ہے ہی کوئی نہیں شرابیف سوا میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فہم بہت بڑا ذمہ دار گھرانا ایک بچی نے فون کہا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کار چھڑ دیئے بس فلانی تاریخ میں تیرا نکاح ہے میرے ماں باپ ہیں کر دیا میں حاضر ہوں لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے ایک شراب ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے شرابی کے پیچھے ماں باپ کو حق جڑتا ہوں نکاح بچے بچی کا حق ہے ان کی رائے کا احترام دو مسلط مت کرو یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے اولاد کو نافرمان کر دیا زنا کے راستوں پر چلا دیا بہا ہو گیا آسمان سے وحی آ چکی ہے جبریر آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے یہ جوڑا تیو چکا ہے پھر ہاں کیوں نہیں کی ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں میرے نبی گھر آئے فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ تیہ ہو چکا ہے پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے یہ نکاح بیٹے کا حق ہے یہ عجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں اور عجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے میرے ایک دوست نے چوہدری رفاقت منڈی باو دیں ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری پہ لگے وہ کنڈیکٹر بن گیا کلینر کنڈیکٹر اس ساری زندگی اس میں گزر گئے اس ساتھ جی آن دے اس ساتھ جی آن دے اس ساتھ جی کٹھلو اس ساتھ جی آنگے چلو اس ساتھ جی پیچھے چلو اس کی شادی ہونے لگی یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں صحیح واقعہ سنا رہا ہوں منڈی باو دیں اچھا مولی صاحب آکھ ہے ہاں بھئی پترہ فلانے دی دی تے اے اہودہ ناں تے اے اہودہ پہو تے اتنا مار میں تے نو دیتی توں انہیں قبول کی تھی وہ کھنڈا کہا جی آن دے ہو تو اس کے بھائی نے اس کو کون ہی ماری گنڈا جی جان دے ہو وہ سمجھے چاہے دے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو کٹھلو کر لاؤ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا یہ ماں باپ کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنے مرضی کی شادی مصال